اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی مزبان ملیہ حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پاور شو with ملیہ حاشمی on my youtube چینل ناظرین آج ہم ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ایک بہت ہی اہم اشیو پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے معزز مہمان کا نام ہے جی حرمید سنگھ آپ کسی اتعارف کے محتاج نہیں حرمید ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ملیہ آپ کا اور آپ کے دیکھنے والوں کا اچھا حرمید یہ بتائیے کہ یہ تو آپ پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ سے ایک غلط ٹوی ٹوی جو کہ ایک فیک نیوز تھی اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا وہ جنگل کی آگ کی طرح جو خبر پھیلی ہے اس کو اگزیکٹ بھی بتائیں کہ ہوا کیا اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں بہت شکریہ ملیہ ویسے تو میں اس دن میں سبات میں تھا میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اس دن بھی میں نے مختلف گروپ میں یہ خبر چل رہی تھی اور کچھ ویپ چینل تھے سندھی کے اس پر بھی خبر چل رہی تھی تو یہ میں بارہاں یہ مجھے کوئی اس میں کوئی شرم کی مجھے آتی اس لیے نہیں ہے کہ میں نہ محفیل کر رہا ہوں کہ میں نے معافی مانگی ہے خبر کیا چاہیے خبر یہ تھی کہ 97 عرب روپیہ جو ہے وہ شازیہ مرید صاحبہ کے گھر سے برامت ہوا ہے میں نے یہ خبر پڑی مختلف گروپ میں اور پھر میں نے کوپی پیس کر کے ٹویٹ کر دی لیکن آدھے گھنٹے بعد میں نے مختلف دوستوں کی کول آئی پھر میرے کچھ ضرائع تھے نیب میں ان سے دیگر لوگوں سے میں نے کنفرم کیا تو ان نے کہا یار اس طرح ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور یہ ایک غلط خبر میں نے ڈیلیٹ کر دی ہاں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہوں سوشل میڈیا پر معافی مانگتے ہوئے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ آلڑی میرے علاقے میں نیٹ کا بڑا ایشو ہے میں جب آیا میں نے ماننگ شو کیا اپنا ماننگ شو میں ریگولر پبلک نیوز پر کرتا تھا تین چار سالوں سے کر رہا ہوں تو شام کے وقت یا اس طرح ٹام تھا ساتھ چھ ساتھ چھ بج رہے تھے کہ مجھے ایچ آر نے بلایا اور مجھے کہا گیا کہ جناب علی آپ بہت مربانی ہے آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا پبلک نیوز پر آپ کو بہت مس کریں گے یہ آپ اپنا کارٹ جمع کرائیں اور آپ ریزائن لیٹر ہے اس پر سائن کر دے تو میں نے وجہ پوچھی تو نے کہا ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے میں ڈاکٹر ازغر صاحب جو میرے محترم ہے میرے لئے قابل احترام ہے مجھے عزت جو دلوائی یعنی اپنے پلیٹ فارم سے انہوں نے اور مجھے عام سے خاص بنایا اس میں ڈاکٹر ازغر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے میرے تین استاذ ان کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں جس میں سیڈ جوار صاحب تھے کیونکہ میڈیا میں اس وقت کوئی چانس نہیں دے رہے تھے فارمر آنر جو تھے پبلک نیوز کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فواد خرشید صاحب تھے جو بہت ہی کمال کے میرے ٹیلنٹ بہت ایسا ہے استاذ جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا فواد صاحب کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں آج مشکل وقت تھا میں ان کو بہت مس کر رہا ہوں اسی طرح سلمان علی آوان ہمارے جو بیرو چیف تھے ایکس اب آج کل بول میں ہوتے ہیں تو یہ ٹیم تھی جن کی وجہ سے میں اس پلیٹ فارم میں بیٹھا اور مجھے پوری دنیا میں لوگوں نے جانا میرا نام لوگوں کو بڑا چلا اور پبلک نیوز کو پذیرائی جو ہے وہ عالمی سطح پہ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہ بات بہت پسند کی گئی کہ پہلی دفعہ کوئی سکھ اینکر پرسن جو ہے وہ پاکستان میں مین سٹریم جرنلزم کا حصہ بنے ہیں جو جوڑ رہے تھے خان صاحب کے ساتھ اس وقت عمران خان کی حکومت آئی تھی حالانکہ میں تو پہلے ریپورٹنگ کرتا تھا لیکن میں آن سرین نہیں آیا تھا تو یہ کریڈٹ بھی پبلک نیوز کو ہی جاتا ہے جو آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے عام سے خاص بنانے میں ان چار لوگوں کا ہاتھ ہے لیکن پبلک نیوز کو انٹرنیشنل میڈیا جو ریکنیشن میں لے اس دستار کا ہاتھ ہے تو ہندوستان جو ہمیشہ نیگیٹیو خبریں ہمارے حلاوے پیش کرتا ہے لیکن اس دن ایک سو آٹھ چینل پہ پبلک نیوز اور حرمید سنگھ اور پاکستان کی تاریف کی جاری تھی کہ پاکستان نے بڑا نام کیا ہے بڑا کام کیا ہے مینورٹی جہاں پہ اور میرا آنے کا مقصد بھی یہ تھا ملیاجہ میں ملیشیا میں تھا تو مجھے کچھ سکھوں نے پوچھا کہ آپ پاکستانی ہیں کیونکہ میں اسی لباس میں تھا کمیش شلوار میں تو میں نے کہا جی ہاں تو انہیں کہا کہ پاکستان میں تو سکھوں کو اور ہندو کو بڑا قتل کیا جاتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرے ملک کے حوالے سے اس قسم کی خبریں بڑی غلط بھی پیش کی جا رہی ہیں تو میں نے جا کے گردوارا جو ہمارا ٹیمپل ہوتا ہے گرو گرم صاحب جو ہماری ہولیو بک ہے میں رب کے سامنے میں نے دعا کی کہ اگر مجھے کوئی موقع ملا میں اپنے ملک کے خدمت کروں گا اور اگر میں ایک پوزیٹیو امیج جو ہے میں ملک کا بیلڈ کروں گا مجھے میں پاکستان آیا اسسسٹن سابنس پیکٹر کی مجھے میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کی مجھے وہاں سے بھی آفر تھی مجھے فوڈ میں بھی کلر کی آفر تھی اور اسی طرح میں گزر بسر کے لیے میں کچھ بیدا اگزیکٹی میں نے ریجیکٹ کی اور میں نے پبلک کا پلیٹ فارم چھنا اب بات آتے ہیں اسی پر کہ ڈاکٹر آزور کے صاحب میں جب چلا گیا تو نے مجھے کہا کہ حرمید صاحب میں بہت زیادہ پرشر ہے اور اس پرشر کی تو میں نے اس سے ایک بات کی کے ساتھ دیکھو پانچ سال کا کریت تھا میرا مجھے بڑی بڑی آفر آئی میں نے صرف اس لیے روکی کہ یہ کیونکہ ملیہاں میرے بارے میں میرے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ میں پتھان بھی ہوں سردار بھی ہوں اب ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے تو ہمارا خون جو ہے اس میں نمک حلالی بڑی زیادہ ہے وفاداری بڑی زیادہ ہے تو اس پلیٹ فارم میں مجھے عزت تھی تو جب میں اروج پہ تھا تو مجھے بڑے بڑے چینل نے آفر کی میں نے ایک ایکسپٹ نہیں کی اس کی وجہ تھی کہ ڈاکٹر آزدر صاحب یا خوشید صاحب مجھے کہاں کرتے تھے کہ نہیں آپ ہمارے بچے ہو آپ اس چینل میں رہو گئے میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہاں کہ کل آپ کو کوئی مقتدر حلق ہے جنہیں ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں اگر وہ کال کریں گے تو آپ تو پھر سیکنڈ نہیں لگائیں گے ایک خاتون جو اب منسٹر بھی نہیں رہی ہے ایم این اے بھی نہیں ہے اور اس کے کہنے پر اور یہ پلیٹ فارم میں استعمال نہیں کیا ہے شازیہ مریض صاحبہ بلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بدلہ لینے کے لئے آپ کو مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ نے ان سے معذرت کر لی تھی جس کے بعد آپ کو افر کیا گیا میں نے بارہ بجے معذرت کر لی تھی ٹویٹ پڑا ہے میرا اور اس کے بعد میں اپنے وکیل سے بھی رابطے میں تھا کہ اس نوٹس کا جواب میں نے دینا ہے پبلک نیوز نے دینا ہے تو وکیل نے بھی کہا کہ اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈم شازیہ مریض ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہماری بیانیں بڑی اور ہمیشہ میں نے اس سے بہت سر انٹروز کی ہیں تو میرے لئے وہ قابل احترام ہے اور میں نے کہا کہ میرے لئے بڑی بات نہیں ہے اگر خبر جھوٹی ہے اور میری غلطی ہے میری کوتائی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیئے تھی مجھے تصدیق کرنی چاہیئی تھی خبر کی پر ہو گئی میں انسان ہوں سائفر کیس میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی تھی آپ کو نہیں پتا ملکہ جو سابق وزید عظم ہے ابھی فیلا ہو گیا سائفر اسٹابلشمنٹ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا یہ جھوٹی خبر ہے اسی کیس میں امران خان کو پکڑا گیا ہے خان صاحب کے حوالے سے ہمارے محترم جیو نیوز پہ بھی خبر چلی تھی کہ خان صاحب نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لیا ہے بطور پرائم منسٹر اور پاکستان جو کہ ایک غلط خبر تھی اور ہمارے کئی میڈیا چینلز نے بڑے بے شرمی سے بڑے بڑے جھوٹ چلائے ہمارے مین سٹریم پرنٹ میڈیا کا اپھال دیکھیں سی پیک کی کنڈیشنز کو ریویو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جیسے ہی وہ اترتے ہیں چائنا لینڈ کرتے ہیں تو چائنیز آثوریٹیز ان کو پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمیں تو کچھ اور بتا کے آئے تھے اور آپ کا اخبار تو یہ کہتا ہے کہ آپ سی پیک کی کنڈیشنز کو ریویو کرنے آئیں مقصد بات کرنے کا یہ کہ اتنا اتنا جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ غلط کام کریں تو وہ درست ہو جاتا ہے کیونکہ ایک نے بھی کیا تو دوسرے نے بھی کر لیا کوئی بھی غلط کام کریں وہ غلط ہے اور ابھی جو میرے خلاف یعنی بڑی بات یہ ہوتی ہے ملیحہ کے ایک شخص سٹینڈ نہیں کر رہا ہے مافی مانگ رہا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے اور بڑے بڑے صافی جو تیسمار خان بنے ہو جو میرے خلاف آج تک مافی نہیں مانگی عمران خان کی اطلاق کے حوالے سے مجھے عادہ نجم سیٹی صاحب نے ساڑھے چار سال پہلے خبر بریک کی تھی کہ بس ختم ہے تقریباً شاہی ختم ہے اب یہ ناظر لگا رہا ہے میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کہ بہت سارے صافیوں کے ٹویٹ میں دیکھ رہا ہوں جو میرے خلاف ہیں حالانکہ میں نے مافی مانگی میں اپنا سٹینڈ نہیں لے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دل ازاری پیپس پارٹی کی ہوئی ہے میڈم کی ہوئی ہے میں اس سے ابھی بھی آپ کہہ رہا ہوں مافی میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیاستدانوں کے دن جو ہیں جس طرح یہ بولتے ہیں شاید بڑے ہوں گے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کنے چھوٹے ہو سکتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر میں ایک ویور کے طور پر دیکھوں اگر ایک پاکستانی سٹیزن کی طور پر دیکھوں جس کا میڈیا سے تعلق نہ ہو اور میں آپ کو نہ جانتی ہوں تو ابھی میں یہ سمجھوں گے کہ ٹھیک ہے غلط بات کی کسی کی عزت اس پر حرف آتا ہے غلط خبر چلنے سے اور وہ غلط چیز ہے اس پر بالکل مافی مانگنی چاہیے اور چلیں اگر انہوں نے کہا بھی آپ کے چینل سے بات کی اول تو یہ بھی بڑی انپروفیشنل حرکت ہے کہ آپ کس کپیسٹی میں بلیک میل کر رہی ہیں ڈرار دھمکا رہی ہیں اس چینل کو کہ خبردار آپ نے اس کو اگر نہ نکالا تو میں دیکھ لوں گی تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے البتہ حرمیت اب آگے بڑھتے ہوئے ابھی آپ کیلئے سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام نے بہت آواز بھی اٹھائی ہے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے اگر غلطی کیا تو معافی مانگ رہا ہے صندح حکومت ذرا بتائے نا آپ کی تو معافی نہیں قبول ہو رہی لیکن صندح حکومت ذرا بتائے کہ جو پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پر کیوں نہیں لگا کیوں چوہے کھا جاتے ہیں جی کتنے ٹن گندوں پتا چلتے ہیں جو چوہے کھا گئے ہیں آپ اندازہ لگا لے مالیہ کہ ایک ہلکے میں جو میں یہ سوک ایوڈنس کے ساتھ بات کرنا ہوں کہ سو بندوں کے نام پر اکتیزار ٹینڈ تقشیم ہوئے تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں گے خبر انشاءاللہ بہت ساری ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے انتظامیہ جو ہے میں ان سے بھی گزارت کروں گا پبلک نیوز میرے بڑا قابل احترامی دا رہا ہے جس نے مجھے جنم دیا میں یہ کہوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس طرح اتنی جلدی آپ کریں گے تو بڑے بڑے انکر بہت مشکل سے آپ کی چینل آئیں گے میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات یہ امیت کہ میں نے اپنے پبلک نیوز پہلے لوگوں کا ہوتا ہے جب سے جوار صاحب تھے لوگوں کا ہوتا ہے کوئی نیوز کاسٹر بنتا ہے پھر کئی جا کے انکر بنتا ہے پھر انیلیسٹ بنتا ہے میں نے پہلے انیلیسٹ بنی پاکستان کو میں نے انٹرناشنل میڈیا پر ریپریزنٹ کرنا شروع کیا ارنب وہ سوامی کے شو پر میں بھی اثر کازمی راجہ فیصل ہم سب پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ماشاءاللہ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی افواج کیلئے کیونکہ سب سے زیادہ مرچ انہیں دو ہی لوگوں سے ہوتی تھی ایک انٹیٹیز سے ایک پاکستان کی افواج اور دوسری امران خان شخصیت تھے جن سے تکلیف تھی اور میں ان دونوں کا تکاہ کے دفاع کرتی تھی اینڈین میڈیا پر مرچیں لگتی تھی اس وقت سابق میں چیف صاحب نے جب جنرل باجوا صاحب انہوں نے آپ کی تاریخ بھی کیتی اور کہا تھا کہ ایسی دٹی رہنا اور میرے بارے میں انہوں نے کہا مجھے آپ کی اردو بڑی اچھی لگتی ہے اور میں آپ کو فرنٹ دیکھنا چاہتا اور آپ کو کہتا سسریہ کار سسریہ کار تو یہ پیاری کفتوکو ہماریوں کی ساتھ ہوئی تھی ایسا نہیں ہے یہ بطن مٹی ہمارے لئے بڑی عزیز ہے اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے دیکھیں سب نے ٹویٹ کی ہے سب نے وہ کر دیا لیکن جو بھٹو صاحب کی بارٹی جو ایک عام آدمی کی بارٹی تھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے جو روٹی کپڑا مکان کا نارا لگاتے تھے میرے جیسا بندہ جو ایک بڑے مشکل سے میں ملیہ ایک بات کھل کے کہنا چاہوں گا مائنونٹی سے ہندو اور سکھ سے کوئی بڑے پلیٹ فارم پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے آئے گا میری طرح کھل کے بات اس لئے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ آئے گا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوگا یا وہ پیرول پہ ہوگا یا وہ بڑی تاریفیں کرے گا میں اس طرح بندہ نہیں ہوں میں اگر تنقید بنتی میں تنقید کرتا ہوں اگر تاریف بنتی میں تاریف کرتا ہوں آپ مجھے جانتی ہیں میرے جو مائنونٹی یہ جو دو کمیونٹی ہیں یہاں ہیں ایک تو آپ ان کو تارگٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا پرسو آڈر آیا ہوا ہے بلکہ میں نے اس پر ڈیٹیل میں بھی لوگ کیا ہے جو میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھا ارمید سنگھ آفیشل میں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 297 اپلیکیشن پشاور کے سکھوں نے دیا یہاں سے مائیگریٹ کرنے کے لیے میرے بھائی کا مردر ہوا بڑے بڑے سرداروں کے بھائیوں کا مردر ہوا کبھی تک کسی کا پتہ نہیں چلا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب میرے جیسے بندہ جو اس حالات میں بھی پاکستان کو دیفنڈ کر رہا ہے پاکستان کا مضبط چہرک پوری دنیا میں اور ہندوستان جسے میں ہر پلیٹ فارم پر میں جواب دیتا ہوں تو میرے جیسے بندے پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر ہم زمین بھی تنگ کر دیں گے اچھا شانسیہ مری صاحبہ مجھے مختلف سورسز جو خبریں آ رہی ہیں تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کسی اور چینل میں یہ جوب کر کے دکھا ہے تو میرے پاس تو سوشل میڈیا ہے اور آپ جیسے دوست ہیں بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو مجھے رزق کا مادم علیہ رب نے کیا ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے یہ آپ کا بھی ایمان ہے میرا بھی ہے کہ جب تک میری ایک سانس آخری بھی ہے نا حیات ہوں میں تو مجھے میرا رزق رب نے رکھا ہوگا کوئی کوئی انسان میرا رزق بند نہیں کر سکتا ہے میں ٹماٹر بیج دوں گا میں پیاس بیج دوں گا لیکن میں پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے لیکن سچ بولنا نہیں چھو لیکن حقیقت اچھا یہ بتائی ہے حرمیت کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر چھوٹی غلطی ہے بڑی ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس غلطی کا احساس ہو اور آپ اس غلطی کا اضالہ کرنے کی کوشش کریں اب یہ بتائی ہے کہ بھارت کا آپ نے ذکر کیا ہم سب بیٹھتے تھے مجھے بہت اچھی طرح سے آدم ہے تو ہے ڈیرھ سال پہلے میری چونکہ غورب آریا سے میجر غورب آریا سے بڑی میجر لڑائی ہو گئی میں نے بھی ٹکر دی تھی کافی اصل میں ایک تو ارناب کو شو تھا اس پہ تو ہماری چلتی رہتی تھی وہ چونچ لڑتی رہتی تھی لیکن جہاں پہ اس کا اپنا شو ویکنڈ پہ ہوتا تھا پاک بھارت گھماسان کے نام سے بجل کو لیا سگیا اب اس میں اس کی ریکارڈنگ کے دوران یہ ہوا کہ غورب صاحب لیکچر دینے لگے اور وہ فوج پہ اور عمران خان پہ اور پاکستان پہ عجیب فضول باتیں شروع کر دی تو میں نے پھر کہا میں نے کہا غورب صاحب I am not here to listen to your lectures آپ سوال کیجئے میں جواب دوں گی جواب دوں گی ان کا والیوں مدھب کیجئے ان کو ایسی کیجئے تو خواہر اس کے بات سے انہوں نے میرے ساتھ بھی بہت کیا اس کے بات سے میں گئی ہی نہیں مجھے بڑی کالز آئیں لیکن پھر میں انڈین میڈیا پہ بلکل دوں گا اور یہ شازیہ مری ہوں چلیں غلطی ہوئی معافی مانگ لی اگلا نہیں معاف کرتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس طرح کی جو sources سے آپ کو پتا چلے کہ زمین تنگ کر دیں گے یہ تو غلط باتیں ہیں حراس کرنا کسی کو بھارت کے جانت سے بھی میں نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کو کوئی آفر آئی تھی بی جے بی کے جانت سے غالباً اس کے بارے میں میں بتائیں کہ بھارت نے کیا آفر کیا اور اس کے یار ہیں وہ آج بھی کھلیاں پھر رہے ہیں اور دھمکیاں مجھے بھی دی گئی تھی اس وقت خان صاحب نے اس پر نوٹس بھی لیا جب مجھے دھمکیاں مل رہی تھی اور بہت زیادہ مل رہی تھی اور ظاہری بات ہے میں انٹرنیشنل آپ یہ کہہ سکتی کہ منورٹی سے ایک بندہ ہوں ایک پاکستانی ہوں تو انٹرنیشنل میڈیا مجھے کور کرتی ہے ابھی بہت ساری چیزوں پر میں مجھ سے مختلف انٹرنیشنل کے لوگ میڈیا رابطہ کر رہے پر میں اس چیز کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہی بڑھ چڑھ کر چلی جائے اب جو بات آپ نے کی تو بھائی کا جب مڑ رہا ہوا تو مجھے دھمکیاں مل رہی تھی ہندوستانی بی جے پی کے بہت بڑے لیڈر ہیں میرے ساتھ وہ کونٹیک میں تھے اور کونٹیک میں ہوتے ہیں ہم صحافی سب کے ساتھ کونٹیک میں ہوتے ہیں تو انہوں نے میرے نمبر کئی سے لیا اور اس نے کہا کہ حرمید صاحب آپ پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سکھ ہیں ہمارے بھائی ہیں اور میں بھی سکھ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہندوستان کی طرف لے آیا جائے اور جس پلیٹ فارم پہ آپ کہیں گے جس چینل میں آپ کہیں گے جو پرورام آپ کہیں گے ہم آپ کو وہ پرورام دیں گے اور گاڑی بنگلہ سب کچھ آپ کو ہم دیں گے تو میں نے ان سے کہا جناب کیونکہ اس وقت میری حالت بڑی خراب تھی بھائی کا تازہ تازہ مدروہ تھا بڑا دکھ تھا تکلیف تھی تو میں نے ان کو کہا کہ جناب علی آپ کام مجھے کیا کرنا ہوگا کیا مجھے تاریخ فتح بننا ہوگا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا حرمید صاحب بہت سمجھدار ہے کچھ عدلہ بدلہ تو ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ جو سرزمین ہے یہ پاکستانیوں کے لئے پاک سرزمین ہو سکتی ہے لیکن میرے لیا پاک اس لیے کہ بابا گروہ نانک جی کاigm یہاں پھا ہوا میرے بڑے بڑے گروہوں کا جنم یہاں پھا ہوا میرے یوداؤں کا جنم یہاں پھا ہوا میرے لئے سرزمین واقعی میں پاک ہے جس طرح مسلمانوں کے لئے مکم ادینہ ترہہ ملکتہ کرتا ہے پر سب، پاکستان کی سرزمین پاکستان کی ملٹی میرے لئیے پاک ہے میں اپنی ماں کے ساتھ میں اپنی دھردی ماتا کے ساتھ نہ کیونکہ میں اس کو اپنی ماں سمجھتا ہوں میں کبھی اس کے ساتھ بیو فائی نہیں کر سکتا اور دو ٹکوں کے لیے یعنی ٹکیا تو آج میں بڑا زیادہ ہو گئے میں نے ان کو کہا کہ اتنے پیسوں کے لیے میں اپنے ایمان نہیں بھیجتا میں پاکستان میں ٹاماتر پیاز بھیج دوں گا میرے پاس لکجری لائف ابھی بھی نہیں ہے ملیہ میں نے پڑے مشکل سے قسطوں سے ایک پلاٹ لیا ہے میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں سو میں نے ان کو انکار کیا اور اب آپ کو پتا ہے کہ انکار کی وجہ یہ کہ ایسا جگہ جہاں جس کو ہم دشمن کہتے ہیں وہ آپ کو آفر کرے لیکن انفرچنیٹلی ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جس کے ساتھ اگر ہم وہ فاداری مجھے مجھے کسی کو سرٹیفیکٹ اور جھنڈا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انی ٹائم جھنڈا لہرانے کی کیونکہ اس جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی پاکستان سے میں محبت ہے پاکستان سے میں پیار ہے بے شک مجھ پہ زمین تنگ کر دی جائے بے شک مجھے کہا جائے پورے چینلوں کے دروازے بند ہیں مجھے میرا رزق کوئی نہیں بن کر سکتا میرا اس اوپر والے پہ اس اوپر والے کی ذات پہ یقین ہے رزق مجھے ملتا جائے گا لیکن پاکستان کی سرزمین نہ میں ان دھمکیوں سے ان چیزوں سے چھوڑ نہیں سکتا آپ میرے شاید نازم جوکیو جیسے لوگوں قتل کیا گیا ہے یا عزیز میمن اہا عزیز میمن جیسے لوگوں اچھا اس کا جواب آج تک سیند حکومت نے نہیں دیا کہ نازم جوکیو عزیز میمن جو دھائیاں دیتے رہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے وہ قتل ہو گئے ان کے خاندان والوں سے آج تک کسی نے معذرت کی یہاں پہ تو اور پھر دیکھیں دوسری بادشاہز بازیہ مری صاحبہ نے سپسپیکلی نہیں کی ہوگی کرپشن نہیں ان کے گھر سے نکل ہوگی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ان کے کئی فیلو کالیگز ہیں جن کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ مشہور ہوئیں کہ کس نے کوئی کون کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا ابھی سٹاپ لیس میں ڈلے ہیں ننا بلکہ میں آپ کوئی بات ماتا ہوں مجھے پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگوں کے جو سورسز ہیں ہمارے آپ کے بھی سورسز ہیں میرے بھی سورسز ہیں ایک خبر غلط ہو بانس ہو گئی معافی مانگنی کے ساتھ ختم لیکن بہت سارے خبریں غلط نہیں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ تو ڈاکومنٹس کے ساتھ چیزیں ہمیں بیج رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ غلط ہیں ہر جگہ پیپلز پارٹی سارے پارٹیوں کے پاہ وہ اعتزاز ایسا ہے وہ لطیف کوسا ہے وہ ایسے ویجنری لوگ ہیں جو بھٹو کی پارٹی کے لوگ ہیں یہ تو زرداری لیگ ہے ایک نواز لیگ ہے اور دوسری زرداری لیگ ہے جو نواز شریف بغیرہ کا نون لیگ کا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے میڈیا کی حوالے سے بڑا کنٹرولنگ جو بہیوئر ہے آپ نے دیکھا کہ دس ارب روپے سے زائد کشتہ رات غزب خدا ایک گھڑی کو چھبانے کے لیے یعنی اور دیکھیں اور وہ عوام کو بس یہ بتانے کے لیے کہ وہ پانچ کروڑ دی کھڑی سی وہ دے واسے دس ارب تو اتے لا دیتا ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں آج میں ایک بڑی مزے کی چیز ذہن میں آرہی تھی اور ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کسی سے تو میں نے کہا کہ خدا کی شان کہ جو ایک ہزار کروڑ روپے لگا کے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی اس بیانیے کو ایک منٹ کے اندر اندر سو روپے کا کارڈ لے کے انٹرنیٹ پیکج سے پاکستانی عوام نے اوڑا کر رکھی ہے یہ کسی کسی دور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دور یقینیٹ بھول سکتے ہیں آپ کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے اور بتبریشت ہے تو میرا کبھی ویورز ہیں میرا یوٹیوب چینل جو میں نے کلنا ہے حمید سنگوہیشل HEAR M devولی T а N G H میرا یوٹیوب ہے اور پاکستانیٹ اگر آپ دیں گے تو میرا یوٹیوب کو آئے گا حمید سنگوہیشل کاروبار نہیں ہے یہی کاروبار ہے جو ہم جوب کرتے ہیں اسی سے ہم خرچے چلاتے ہیں اپنے گھر کا اپنا سسٹم جو ہے تو اسی یوٹیوب کے ذریعے اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرے تو کہیں 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 جو لوگ میرا رزق بن کرنے پر طلع ہوں ہیں تو کہیں نہ کہیں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ میرا گروہ ہوگا اور میں آپ تک جو خبریں ہیں جو سچ اور حقی ہیں وہ آپ تک پہنچانی کو اشید ہوگا اور ابلیس میں اور اچھے انسان میں یہی فرق ہے کہ ابلیس غلطی کر کے ڈٹ گیا تھا جبکہ ایک اچھا انسان مومن سے بھی غلطی ہو سکتی اور ہوتی ہے ہم سب انسان ہیں تو اس میں غلطی کا ادراک ہونا احساس ہونا اور اس غلطی پر معافی مانگ لینا یہی انسان کو عظیم بناتا ہے آخر میں پبلک نیوز سے چونکہ میرا بھی کریئر کا آغاز ہوا اور خواتینوں حضرات جس وقت تمراند خان حکومت جا رہی تھی اور نواز شریف یہ جو شہباز شریف حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم حکومت اس کو آپ کہتے ہیں کہ صرف ہماری نہیں تھی آپ نے دیکھا نا ان کے کس طرح سے سیلیٹر رفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اس صرف ہماری حکومت تھوڑی تھی وہ تو بریانی کی دیکھ میں جس طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ بوٹی آپ کی یہ بوٹی میری مثال بھی بوٹیوں سے دی جس طرح آج کل عوام کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں اور فضل ایمان صاحب کہتے ہیں کہ ریجیم چینٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کا پلان تھا اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ زیادہ تر منسٹریز تو نون لی کے پاس تھی تو وہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکہ مارتے ہیں اور جب آپ پکڑے جاتے ہیں بینک روپنے کے بعد تو پھر آپ کی لڑائی پڑ جاتی ہے پولیس آجا تو آپ کہتے ہیں یہ اس نے لونٹا تھا یہ اس نے لونٹا تھا یہ وہ حساب ہے پبلک نیوز کا یہ عالم تھا مجھے یاد ہے حالانکہ میں نے بھی کریئر کا آغاز وہاں سے کیا اور ڈاک ساہب کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزرا بلکل بڑا عزت کا تعلق ہے لیکن مستہ یہ کہ وہاں پہ سٹینڈ لینے والا جو ایک ہوتا ہے نا انسر وہ نہیں تھا یعنی ابھی شازیہ میری صاحبہ ہیں تو آپ کو آفئر کر دیا جب شہباز شریف حکومت آ رہی تھی تو اس کے دو دن پہلے آپ کو آفئر کر دیا مجھے اور عمران ریاض خان کو وہ ایک ہی وقت میں پتہ چلتا ہے ان کو سما سے فون آ جاتا ہے بلکہ وہ تو پرابلی سٹوڈیو پہنچ گئے تھے مجھے فون آ گیا تھا کہ آج سے آپ نے نہیں آنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ رہی ہیں اور حرمیت آپ یقین کیجئے عالمی میڈیا کے ایک دو آوریٹس نے مجھے اتنا چیز کیا کہ ملیا آپ اس پہ بولیں کہ کس نے آپ کو آفئر کر آئے ہیں ان کا مطلب تھا کہ میں بولوں گی کہ پاکستان کی فوج نے کرا دیا دیکھیں اسٹیابیشمنٹ نے کرا دیا ہے اب میں کیوں بولوں جب تک میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ کس نے کرا ہے مجھے تو فارمر جو اونرز تھے انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی جو اونر کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ ڈسینٹ نہیں برداشت کرتے آپ ظاہر ہے کہ کرپشن پہ تنقید کرتے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں اصل رولت اشتہارہ دسی آخر میں آپ میڈیا چینلز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو اشتہاروں کا بہت ایک ہزار کروڑ روپے کی باتیں تو سامنے آگئی ہیں جو اشتہاروں سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے قیمتی جو اساسیں ہیں ان کو کھو دیتے ہیں آپ کی طرح کی ملیہ اس ہر ادارے کو ہم جب کام کرتے ہیں بڑے مخلصی سے کرتے ہیں میں نے اپنے ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کے سامنے رکھی اور پبلک میں اپنا ایک گھر سمجھنا اور وہاں سے گھر جیسی محبت ہی ملی مجھے لیکن انفرچنیٹلی وہی بات کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں ہمارا یہ جو بلڈنگ بنتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارے کچھ چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں تو ایک شخص اگر آپ کے ساتھ کام بڑے مخلصی سے کرتا ہے تو کم سے کم ہلکا بھلکا آپ کو ڈٹ جانا چاہیے ہلکا بھلکا ڈٹ جاتے کہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے سامنے جھک جائیں گے تو پھر بڑے لوگ جب آپ کو وال کریں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا سرباب کرنا اور اس طرح کریڈیبلیٹی جو ہے اس وقت پبلک نیوز میں نہیں جاتا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ مفتل پلیٹ فارم پہ پبلک نیوز کے خلاف جو مہم چل رہی ہے میں پھر بھی پبلک نیوز کے ساتھ بھی بھی سٹینڈ لے رہا ہوں لیکن میں اسے گزارش ہیں گزاریہ سے وہ نہیں لے رہے میں لے رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ نہ کیا کریں آپ کے بڑے بڑے انکر جب آپ کی ادارے میں آتے ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ادارے میں دم ہے کہ وہ سٹینڈ لے سکے گا میں جو کام کروں گا یا کسی طرح کسی کونسلر یا نازم کے تھرو کول آئے گا اور بھئی آپ کارڈ رکھتے ہیں اور آپ فائر ہو گئے تو یہ طریقہ کارڈ درست نہیں ہے آپ اشتہارات بے شک لیں کیونکہ آپ نے اس سے ہی کمانا ہے بزنس سے ہی کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چہرے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا چینل بکے گا نہیں جب چینل بکے گا تو اشتہارات کہاں سے آئیں گے تو یہ میری تمام طرح چینل کی انتظامیں سے گزارش ہیں کس چیز کا خیال لگتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کو دیکھیں ایک صحافی جس کا گھر سسٹم اس سے چلتا ہے اور پانچ سیکنڈ نہیں لگتے ہیں آپ کو کہ یہی بھی آپ اکارڈ رکھو اور جلے جاؤ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ٹویٹر پہ ان کو مستا تھا آپ نے دلیٹ بھی کر دی معذرت کر لی پبلک کپلیٹ فارم نے یوز نہیں کیا پبلک پہ تو بولا ہی کچھ نہیں ٹیوی پہ تو بولا ہی کچھ نہیں اگر تھا تو پیٹر کو کمپلینٹ کر دیتی میں تو وہی بات کر رہا ہوں وہی کمپلینٹ کر لیتے وہاں ماں بھی مانگ بھی سب کچھ ہو گیا لیکن نہیں آپ نے پبلک سے اس کو آفیر کرنا ہے یار ایسا نہیں کرتے آہ ٹھیک ہے میں جو محترمہ شازی مریض صاحبہ میری وجہ اس کی دل ازاری ہوئی علاقے ٹویٹ اس سے پہلے سندھی چینل کر چکا ہے ایک تاریخ ہو کر چکا ہے بہت سارے بڑے ایسے ایکس آرمی کے جو لوگ ہیں وہ کر چکے تھے لیکن ان کو نہیں سو کیا نہیں وہ مجھے نہیں معلوم لیکن میرے جیسا جو بڑی مشکل سے میری کوئی سپارش نہیں ہے اگر آپ کو لوگ سندھ رہے ہیں میری کوئی میرا کوئی وڈیرا جاگردار ایم این اے جرنل میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور نہ کوئی ہے ہم بڑے بھائی کا جو ہے وہ کلینک ہے بڑے چھوٹا دوسرا میرا بڑا بھائی ہے اس کا اپنا کالیج ہے وہ ایک الگ ہے او نہ دسو او در پر پچھے پہ جاؤں گے یہ بات بلکل آپ کی درست ہے لیکن ان آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ نے جو کیا میرے ساتھ یعنی میں نے تو معافی مانگ لیا جب کے دلازاری میں نے لیٹر بھی لکھا پیپس پارٹی کو لیکن آپ نے سیدھا میرے چولے پہ یعنی جس کا آپ کے لیڈر نے وعدہ کیا تھا ملیا کہ میں روٹی کپڑ مکان دوں گا تو آپ نے سیدھا جا کے میرا چولہ ہی بجھا دیا تو یہ نائنصافی ہے میرے ساتھ اور پھر تارگٹ کرنا ایک سکھ کو کرنا جو بڑے مشکل سے مینوروڑی تو دبے ہوئے ہیں بول نہیں سکتے سن سے آپ نے کیسے کیسے لوگ کو بھگا دیا چھوٹی چھوٹی بچوں کو مسلمان کروا کے اب وہ سندھی بیچارے پناہ مانگنے پر مجبور ہیں تو میرا تعلق تو خیابن سے تھا مجھے نہیں بتا تھا کہ میرے پیچھیں پیپس پارٹی پڑھ دائے گی ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو جبر کے ذریعے نہیں مسلمان کیا اپنے اخلاق کے ذریعے ان سے انسپائر ہو کے لوگ مسلمان ہوئے تو اسلام پھیلانے کا بھی جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ کہ آپ کا کردار ایسا ہو جس کو دیکھ کر لوگ آپ کے دین کی طرف آئیں بہت بہت شکریہ حرمید صاحب آپ کو میں ایک بات آخر میں بتاتی چلوں اسی آنکھ ہے کہ توڑا کوئی ریفرنس نہیں ہے سفارش نہیں ہے جنہاں کوئی ریفرنس ہے سفارش زمین کے نہیں ہوتی کونہاں ریفرنس رب ہوتا اوپر والا ہی ہوتا تو بس انشاءاللہ رب نے توڑے سارے کم صدہ کرنے نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہم سب کو رسپونسبل جورنلزم کرنے کی توفیق میں اور پاکستان کے لئے بہترین طریقے سے کونٹریبیوٹ کرنے کی توفیق آمین ناظرین یہ تھا آج کا انٹرویو انہوں نے سوچا کہ حرمید سنگھ صاحب جن کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں ہی سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کے کچھ سپورٹرز ان کے حوالے سے کافی مختلف قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور ان کے چاہنے والے بھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہورسز ماؤت سے سیدھی بات لی جائے ابھی تک کیلئے اتنا ہی اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ اگلے پاکستان ہمیشہ زندگی